وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جاندار کے کھلوں نے بیچنا اور خریدنا کیسا ہے اس تعلق سے حضور صدر شریعہ علیہ ورحمت وردوان فتاوہ امجدیہ شریف کی جلد چار میں صفحہ نمبر دو سو بتیس اور تیتیس پر ایک تفصیلی فتوہ رقم کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوہے پیتل تانبے اور ان جیسی چیزوں کے کھلونوں کی بیع جائز ہے یعنی بیچنا اور خریدنا جائز ہے کیونکہ یہ مالے متقویم ہے مالے متقویم کا مطلب یہ ہے کہ اگر نینت توڑ فور دیا جائے وہ ٹوڑ جائیں تب بھی ان کی کچھ نہ کچھ قیمت مارکٹ میں ملے اور ان کو بھنگار وغیرہ میں بیچیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا البتہ مٹی اور ایسے ہی چینی ان کے اگر کھلونے بنے ہوئے ہوں تو حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں مٹی کے کھلونوں کی بیع صحیح نہیں اور چینی کے بنے ہوئے کھلونوں کی تعلق سے بھی فرماتے ہیں کہ فقیر کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ان کی بھی بیع ناجائز ہوگی کیونکہ وہ بھی ایک قسم کی مٹی ہوتی ہے اور ٹوٹنے کے بعد ان کی بھی کوئی قیمت نہیں رہتی کیوں کہ مٹی اور یہ مالے متقویم نہیں اس لیے ان کی خرید و فروخت جائز نہیں اب رہی بات یہ کہ اگر ایسے جاندار کے مجسمیں بنے ہوئے جو کھلونے ہوتے ہیں وہ بچوں کو دینا جائز ہے یا نہیں تو آپ فرماتے ہیں صفحہ نمبر دو سو باتیس پر کہ بچوں کا ان سے کھیلنا یہ ناجائز نہیں اور ان کو کھیلنے کے لیے دینا یہ بھی ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے اگرچہ یہ جاندار کی تصویر والے ہوتے ہیں لیکن یہاں جاندار کی تصویر کی حرمت کا مسئلہ نہیں ہوگا اس لیے کہ جاندار کی تصویر کو بطور تعظیم اور اعزاز کے رکھنا یہ ناجائز و حرام ہے اور جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ اس باب میں ہیں اور کھیلونے بچے پٹکتے ہیں دو در ٹھینک دیتے ہیں زمین پر بچے ڈال دیتے ہیں تو وہاں ان کی تعظیم مقصود نہیں ہوتی لیکن یہ یاد رہے کہ اگر کچھ لوگ جیسے ان کی عادت ہوتی ہے کہ شوکیس میں یا علماریوں میں ان کو سجا کے رکھتے ہیں اور زینت کے طور پر رکھتے ہیں تو یہ اونچی جگہ پر ان کو رکھا جاتا ہے تو یہ ایک طرح کی تعظیم کا پہلو ہے اس طرح کرنا جائز نہیں ہوگا اب ان تمام سے یہ پتا چلا کہ یہاں پر ان سے بچوں کا کھیلنا اور محرس جو ہے بچوں کی دلگی مقصود ہوتی ہے تعظیم مقصود نہیں ہوتی لہٰذا لوہے تامبہ پیتل کچھکڑے پلاسٹک وغیرہ کے کھلونے جو جاندار کی تصویر والے ہوں ان کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے اللہ تعالی عالم مزید تفصیل کے لئے دیکھیں حضور صدر الشریعہ علی رحمہ کا فتح و امجدیہ صفحہ جلد دو صفحہ نمبر دو سو بتیس ہوتے ہیں تیس مزید تفصیل کے لئے دیکھیں مزید تفصیل کے لئے دیکھیں